بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی علاق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی بڑی خبر اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے وہ اب قریب آ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالاخر بالاخر یہ جو معاملہ ہے وہ آ چکا ہے بڑی امپورٹنٹ درخواست ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس میں ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے جو احکامات تھے ان کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی زمانت کو مسترد کیا گیا تھا کچھ اہم ترین نکات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا رہے ہیں اور کیسے اور کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اس پر کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انتخابات کا جو کیس تھا وہ دوبارہ سے ہوا اور بالاخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سٹیمپ لگا دی ہے اور اب آٹھ فروری کو پورے ملک میں انتخابات ہوں گے تو اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں ختیجہ شاہ کیس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں جسٹس عجاز الائسن اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی جو ہیں نئے تائنات ہونے والے جو جسٹس عرفان سادت خان جو کہ قائم مقام چیف جسٹس سیسندھ ہائی کورٹ کے تو ان کی حل برداری تقریب میں یہ دونوں ججز نہیں تھے یہ ماجرہ کیا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین صدر مملکت اور جو الیکشن کمیشن ہے اس میں آٹھ فروری کی تاریخ کے اوپر کیسے اتفاقے رائے ہو گیا سردر مملکت نے پہلے انکار کیا اس پر بھی اندرونی کہانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے تو ناظرین عمران خان صاحب کی جو زمانت کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب ناظرین جو کچھ اہم ترین پوائنٹ اس درخواست میں عمران خان صاحب نے اٹھائے ہیں اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ اس کیس میں پندرہ اگست کو ڈالی گئی اب جو ان کا ٹرائل ہے وہ تو اب جا کر شروع ہوا ہے اور اب بھی اس طرح سے بقاعدہ طور پر نہیں ویسے تو فرد جن کے بعد ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گواہان جو ہیں وہ اپنا جب وہ سٹیج آتی ہے ان کے بیان کلم بند ہونے کی تو تب ٹرائل کا بقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی کیس میں ایک تو یہ انہوں نے کہا جی کہ ابھی ٹرائل کا ہی آغاز نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی ان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی گئی اور اس کیس میں تو وہ ملزم تھے الزام تھے ابھی ان کے اوپر فردے جرم نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے پاوجود بھی ان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈالی گئی اور ان کی جو زمانت کی درخواستیں ہیں وہ مسترد کی گئی حالانکہ نواز شریف جو کہ مجرم تھے ثابت شدہ تھی ان کے اوپر چیزیں بے شک ان کی سزا موتل کی گئی لیکن ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا قرار دیا کہ صرف اور صرف نواز شریف کے لیے ایسا ریلیف ہے اس کے بعد کسی کو ریلیف نہیں ملے گا تو ان کو وہ زمانت وہاں سے مل گئی بارہل عمران خان صاحب نے یہ اہم نکتہ تھا جو کہ اپنی اس درخواست میں اٹھایا ہے پھر دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے جو اہم نکتہ اٹھایا وہ یہ کہا جی کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ان کے خلاف ہی جو کیس ہے وہ بنایا گیا اور ایک سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ایک مقدمے میں ہائی کورٹ نے ان کی جو زمانت ہے وہ مسترد کی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا اور چیف جسٹس آمیر فاروق کے اوپر آلریڈی عمران خان صاحب کی مرتبہ ادم اعتماد کا اظہار کر چکی اور یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے مقدمات نہ سنیں لیکن اس کے باوجود بھی سارے مقدمے عمران خان صاحب کے وہی سن رہے ہیں ان سے کوئی مقدمہ آگے جاتا ہے تو انٹرا کورٹ اپیل یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتا ہے تو بارحل اس مقدمے میں انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اب یہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ آ گیا ہے پھر ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کی بدنیتی کے حوالے سے بھی کہا کہ اس میں ایف آئی اے کی جو بدنیتی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے تیسرا اہم پوائنٹ عمران خان صاحب نے جو اس میں اٹھایا وہ یہ تھا جی کہ یہ جو مقدمہ ہے ان کے خلاف کافی دیر سے درج کیا گیا ہے یعنی کہ تاخیر سے ان کے خلاف ایف آئی آر کی اندراج ہوئی ہے اور اگر کسی بھی مقدمے میں ایف آئی آر ہی تاخیر سے کٹے تو وہ مقدمہ کافی کمزور ہوتا ہے کیونکہ سائفر میٹر تو ادم اعتماد سے پہلے کا تھا اور پھر اس کے بعد ادم اعتماد عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور پھر اس کے بعد جا کر جب عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ کھلا مطلب ادم اعتماد کے بعد پھر پوری جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی وہ رہی تو تقریباً پندرہ سولہ ماہ آپ کہہ لیں تو اس کے بعد جا کر عمران خان کی خلاف یہ مقدمہ درج ہوایا ایف آئی آر اور پھر یہ جو مقدمہ ہے وہ چلا تو اتنا زیادہ ڈیلے کرنے کا کیا مقصد تھا آخر اگر کرنی تھی تو اس حکومت میں بھی کی جا سکتی تھی تو یہ ایک اور اہم نکتہ ہے جو انہوں نے اٹھایا پھر اس کے علاوہ اس میں ایک اور اہم نکتہ گواہوں کے بیانات کے حوالے سے اٹھایا جو آزم خان کا ون سکس ون سے ریلیٹڈ جو بیان کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ ون سکس ون کا بیان اس طرح سے نہیں دیا جا سکتا ملزم کا ہونا ضروری ہے جج کے سامنے دیا جانا چاہیے عدالت میں وہ موجود ہوں تو اس بیان کے اوپر بھی چیف جسس قادر فائد عیسیٰ کا بھی اس حوالے سے ایک فیصلہ موجود ہے تو بہرحال اس بیان کا بھی ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد جس طرح سے آدم خان پہلے اچانک سے غائب ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سامنے آتے ہیں اور پھر یہ ان کا بیان اور ان کے وعدہ معاف گواہ کا جو معاملہ وہ سامنے آتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں تھیں اور پھر اس کے علاوہ پرسیکیوشن کے ثبوتوں کے حوالے سے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ چلان میں وہ سائفری موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ بنایا گیا تو چلان میں ہی موجود دی تو مقدمہ کی اس بنیاد کے اوپر بنایا گیا ہے تو اہم نقاط تھے جو عمران خان صاحب نے اپنی اس درخواست میں ڈال دیئے ہیں اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس کیس کی سماعت کرتے ہیں کوئی اور بنچ ہوتا ہے ویسے تو زیادہ تر زمانت کے جو کیسز ہیں وہ بنچ ٹو میں آج کل لگنے ہیں بارال دیکھیں کہ بنچ ٹو میں لگتا ہے یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے سامنے بھی زمانت کے کیس آئے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو مقدمہ ہے وہ کس کی عدالت میں لگتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں پر کیا فیصلہ دیتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کو جو ریلیف ہے وہ شاید یہاں سے مل جائے گا دوسرے نمبر پر ناظرین پاکستان تحریکے انصاف کا بلے کا نشان بیلٹ پر ہوگا یہ فائنل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے رات کے بیان دیا ان سے سوالات ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوگا اور اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک خبر دے چکا ہوں بارحال جو یہ کہہ رہے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا پی ٹی آئی آؤٹ ہوگی الیکشن سے ایسا نہیں ہونے جارہا پاکستان تحریکے انصاف الیکشن لڑے گی عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر یہ جو الیکشن ہے وہ لڑیں گے اور اگر زمانت ان کو ملتی ہے تو پھر وہ جیل سے باہر آ کر اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے اور آٹھ فروری کو چونکہ انتخابات کیس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہوں گے تو عمران خان صاحب کو اگر ایک دو ہفتے بھی مل جاتے ہیں کمپین کرنے کے یا کمپین نہیں بھی کرنے دی جاتی تو تب بھی عمران خان صاحب یہ جو انتخابات ہیں وہ جیتیں گے کسی بھی صورت میں بس صرف پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینا ہے تو اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کہا ہے زرسی بات ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اگر یہ کہا ہے تو اس کو بالکل بھی غیر سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا ہے ایک تو وہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور دوسرا جو ہے وہ زرسی بات ہے کتنی سینئر پوسٹ اور تعلقات اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی معلومات ہے کسی نہ کسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر جو کہ خاص طور پر عمران خان صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر دونوں آپس میں کتنے کلیشز رہی ہیں تو ان کی زبان سے یہ بات سامنے آنا بڑا معنی خیز ہے بلے کا نشان الیکشن میں دو خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو الیکشن والی خبر ہے اچھا اس خبر کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ سارا آپ ٹی وی چینلز پر سن چکے ہوں گے بس فائنلی یہ ہوا ہے کہ آٹھ تاریخ فائنلائز ہو گئی ہے صدر نے دستخط نہیں کیا لیکن صدر کے سیکٹری نے دستخط کیا ہے اور وہ لیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا گیا پھر نوٹفکیشن بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا اور وہ نوٹفکیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت بھی کروائیں گے اور تمام فریقین سے رضا مندی بھی پوچھی گئی سب نے کہا جی کہ ہم سارے راضی ہیں انہیں کے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی آٹھ تاریخ کو آٹھ فروری کو جو انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اب ناظرین انتخابات کی تاریخ کی اس طریقے سے سامنے آئی یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ میٹر ہے اس میں کل جب الیکشن کمیشن کا وفت گیا چیف الیکشن کمیشنر بھی صدر مملکت سے ملنے کے لئے گئے تو پہلے کوئی اتفاق نہیں ہوا یعنی کہ صدر نے انکار کیا اور گیارہ تاریخ کے اوپر انہوں نے اتفاق نہیں کیا اور وہ چیف الیکشن کمیشنر جو کہ پہلے جاتے نہیں تھے صدر مملکت کے پاس اب وہ کل خود چل کر گئے اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد انہیں وہاں پر جانا پڑا انہوں نے ملاقات کی صدر مملکت سے تاریخ انہوں نے دی لیکن صدر مملکت نے ان کی جو تاریخ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد وہ وصف واپس آیا اور پھر اس کے بعد ایک لیٹر الیکشن کمیشن نے جاری کیا جی کہ ہم نے گیارہ تاریخ جو ہے گیارہ فروری وہ تجویز کر دی ہے اور پھر اس کے بعد اٹانی جنرل کی ملاقاتوں کی خبریں آئیں اٹانی جنرل ملے صدر سے بھی اور وہ ملے الیکشن کمیشن بھی یہاں پر آئے چیف الیکشن کمیشنر اور جو دیگر تھے ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اٹانی جنرل نے دونوں فریقین کے درمیان پھر یہ آٹھ فروری کا جو معاملہ تھا وہ ایک پوائنٹ کے اوپر وہ لے کر آئے اور اور صدر مملکت نے پھر آٹھ فروری کی جو تاریخ ہے وہ دی اٹانی جنرل کی بیسیکلی یہ کھاویشیں تھیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی یہ جو ڈیٹ ہی اس کو ان کو ایکسپٹی کرنا تھا خیر وہ تجویز کر سکتے تھے اختیار تو صدر مملکت کا ہی تھا تو میرے خیال سے یہاں پر ایک قسم کا صدر مملکت نے ان کو تھوڑا سا دکھایا بھی ہے کہ آپ نے یہ تاریخ دییا لیکن آپ کی تاریخ میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اختیار میرا ہے تو میں تاریخ دوں گا اور پھر انہوں نے آٹھ فروری کی جو تاریخ ہے وہ دی برحل جو بھی تھا ایڈ اینڈ تاریخ دے دی اور پھر یہ ساری چیزیں یہاں پر بتا دی گئی سب راضی ہو گئے اور آٹھ تاریخ کو اب جو الیکشنز ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی جو سٹیمپ ہے وہ اس کے اوپر اب لگ چکی ہے اور اب کوئی اس کے خلاف درخواست بھی نہیں لے کے آ سکتا کہ اس میں توسیح کر دیں یہ بھی چیف جسیس صاحب نے قاضی فائصہ صاحب نے کل یہ بتایا تھا تو ایک چیز یہ اس کیس میں آج ڈن ہو گئی ہے دوسری طرف آج جو بڑا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سول میں جج تائنات ہوئے ہیں پندرہ ججیز موجود تھے چیف جسیم عطاب بندیال جب ریٹائر ہوئے تو تب پندرہ ججیز رہ گئے تھے ان کے ہوتے ہوئے ستارہ ججیز تھے وہ ریٹائر ہوئے تو پھر پندرہ ججیز رہ گئے اور آج سول میں جج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تائنات ہو گئے ہیں اور انہوں نے آج حلف بھی لے لیا ہے کل سترہ ججیز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ستارویں جج کون ہوں گے وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا لیکن سولوے جج جسٹس عرفان سادت خان وہ قائم مقام چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے تو ان کو یہاں پر تائنات کیا گیا اجلاس وغیرہ ہوا اور پھر ان کی باقاعدہ منظوری بھی ہوگی اور آج انہوں نے حلف لے لیا ہے لیکن ان کے حلف پرداری تقریب میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی یہ دو ججز وہاں پر موجود نہیں تھے باقی ججز تھے لیکن یہ دو ججز موجود نہیں تھے تو یہ بڑا ایک سوالیاں نشان ہے کہ آخر اس حلف برداری تقریب میں یہ جو دونوں ججز ہیں یہ کیوں موجود نہیں ہیں یعنی کہ وہ جو ایک کلیش یا اختلاف ہے ایون کے فیصلے میں بھی ہم نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھا کہ کچھ ججز کا اپس میں اختلاف تھا وہ ابھی تک موجود ہیں اور جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نکوی جو ہیں وہ اس حلف برداری تقریب میں نہیں آئے تو برحل یہ آج حلف برداری تقریب میں جو ہے وہ ہوا برحل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے حلف لے لیا اور بطور سولویں جج کے آج ان کی تائناتی جو ہے وہ ہو گئی ہے اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے آخر میں ناظرین ختیجہ شاہ جو ہیں ان کے کیس کے حوالے سے بھی ایک اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں ہوا یہ ہے کہ ان کو زمانت تو ملتی ہے لیکن پھر وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو اب فائیے نے بھی ان کو ایک اور مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا ہے بنیادی طور پر ایک متنازع ٹویٹ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب اس میں بھی ایک جو نکتہ ایک پہلو جو دیکھنے والا ہے سوچنے والا وہ یہ ہے کہ کوئی میرے خیال سے کئی مہینوں کے بعد اس مقدمے میں جو گرفتاری ہے یہ مقدمہ ہوا اور اس مقدمے میں جو گرفتاری ہے وہ ڈالی گئی اور آج اس کیس کے حوالے سے سمات بھی ہوئی ہے تو عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کی زمانت کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ سے ان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈالیں یعنی ان کی زمانت ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری ایک اور مقدمے میں ہو گئی تو ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتاری جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ان کی بھی ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں جو گرفتاری ہے وہ ڈالی جا رہی ہے برحال عدالت میں نوٹس کرتے وہ جواب مانگا ہے لیکن یہ اہم ریمارکس تھے جو کہ عدالت کی جانب سے ختیجہ شاہ کیس کے اندر دیئے گئے ہیں تو برحال عمران خان صاحب کا مقدمہ اب سپریم کورٹ میں آ چکا ہے دیکھیں سائفر کیس کا جو ہے وہ اب سارے کا سارا رخ کس طرف جائے گا یا سائفر مقدمے کا کیا بنے گا وہ یہاں پر تیہ ہو جائے گا یہ زمانت کے کیس میں ہی ریمارکس سے ہی پتا چل جائے گا کہ اس کیس کا کیا ہوتا ہے تو اگر تو عمران خان صاحب کی جو پوائنٹس ہیں تو زمانت عمران خان صاحب کو یہاں سے ملتی ہے تو یہ جو مقدمہ ہے یہ بھی فارق ہو جائے گا خاص طور پر جس طرح کے ریمارکس یا جو آرڈر لکھوایا جائے گا لیکن اگر یہاں سے زمانت مسترد ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو مقدمہ ہے وہ بھی آگے چلے گا تو بہرحال ایک اور امپورٹن پوائنٹ جو میں بتانا بھول گیا اس طرح خاص میں عمران خان صاحب کی لکھا گیا کہ چیف جس آمیر فاروق صاحب نے جو زمانت مسترد کرنے کا فیصلہ دیا اس میں ایک قسم کی انہوں نے اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہی ساری دے دی اور اس فیصلے کو دیکھا جائے پڑا جائے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ ایک قسم کا اس فیصلے کے اندر عمران خان کو قصود وار کہہ کہ سزا بھی دینے کا کہہ دیا گیا ہو تو اس طرح سے ہائی کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بھی انہوں نے کہا اور یہ بھی اس چیز کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو سپریم کورٹ سے اس حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ